پاکستان کے چاپلو سینک تانا شاہ زیاو الحق اور بھارت کے مپھٹ پردھان منتری مراد دیسائی کی جوڑی کی وجہ سے ویش ویقیات خفیہ ایجنسی روک کو اپنے تین سو سے ادھیک جاسوسوں اور ان کے خبریوں کی جان سے ہاتھ ہونا پڑا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کے پاس آج اپنا پرمان و بم نہیں ہوتا وہاں یوں کی خود کی تعریف کے شوخین مراد دیسائی انیس سو ستیتر میں بھارت کے پردھان منتری بنے تھے اور اسی دور میں پاکستان میں ظلف خار علی بھٹو کی سرکار کا تختہ پلٹ کر سینہ ادھیکش جنرل زیاو الحق دیش کے مکھیا بن بیٹھے زیاہ حد درجے کے چاپلوز تھے تو وہیں مراد دیسائی کی مپھٹ عادت کی کوئی سیمہ نہیں دی اسی دور میں پاکستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام کہوٹا ہے وہاں پر پاکستان پرمان و بم بنانے کی فیکٹری لگا چکا تھا اور بھارتی خوفے ایجنسی روہ نے اس کی خبر پردھان منتری مراد دیسائی کو دی تھی کتنا ہی نہیں اسی سمیں ازرائیل نے بھارت کو پرستاؤ دیا کہ اگر بھارت اس کے لڑاکو بیمانوں کو لوٹتے سمیں اندھن لینے کی سویزہ دے تو وہ پاکستان کی کہوٹا میں بن رہی پرمان و بم بنانے کی فیکٹری کو بمباری کر تباہ کرنے کو تیار ہے جواب میں مراد دیسائی نے صاف منع کر دیا روہ کے ایک پورو اترکت نرزشک کی پستک کیانسار زیاالحق مراد دیسائی کو ہر دن ٹیلی فون کر ان کی تعریف تعریف کرتے اس کے علاوہ بھی مراد دیسائی کو دنیا کا مہان تم نیتہ بتانے سے بھی نہیں چھوکتے تھے اس تک کیانسار زیاالحق کے تعریف سے مراد دیسائی پھولے نہیں سماتے اور اسی چھوک میں ایک دن انہوں نے زیاالحق کے سامنے روہ کی اس ریپورٹ کو لیکھ کر دیا جس میں پاکستان کے کہوٹا میں پرمان و بم بنانے کی کوششوں کا ذکر تھا مراد دیسائی نے کہا کہ بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان پرمان و بم بنانے کی فیراخ میں ہے اور کہوٹا میں اس کا کام چل رہا ہے بس پھر کیا تھا زیا نے پورے روہ کے پاکستان میں سکریہ تمام جاسسوں کو ڈھونڈڈونڈ کر ختم کرنے کے ساتھ ہی ان کے خبریوں کا خطل بھی کروا دیا اس کے بعد روہ پاکستان میں ویسا نیٹروکاش تک کھڑا نہیں کر پایا ہے جیسا اس سمیں تھا اگر پرشنسہ کے بھوکے مرارجی زیا کے جال میں نہیں فستے تو پاکستان کے پاس آج پرمان و بم نہیں ہوتا موسیقی موسیقی